اسلام علیکم my youtube family میں ہوں عشال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں the stylish mode آج کی ویڈیو میں ہم ultimate blonde کی جو series اس پر بات کریں گے جسے direct lifting shades کہا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس آتا ہے ultra blonde, super blonde اور special blonde اس میں ہمارے پاس 3 lines ہیں جو first line ہے ہماری اس میں 5 color ہیں اور second میں 4 اور third میں 5 ہیں یہ سارے colors کس طرح کے hairs پہ آپ کب کب use کر سکتے ہیں اور کون سے volume کے ساتھ easily use کر سکتے ہیں فرینڈ آپ نے میری کی ویڈیو اینڈ تک دیکھنی سکپ نہیں کرنی اگر آپ beginners ہیں اور آج تک اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ full complete detail نہیں ملی تو یہ ویڈیو آپ لوگ complete دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا چلے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرینڈ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ یہ colors order بھی کروا سکتے ہیں میرا instagram پر ٹھیک ہے جو page ہے میرا وہاں پہ online store ہے آپ وہاں پہ وزٹ کیجئے گا کیونے کے product آپ کو جتنے بھی چاہیے آپ وہاں پہ order کروا سکتے ہیں prices آپ کو پتہ ہیں کہ price ان کی زیادہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جو last month ان کی price تھی وہ اب اس price میں ہم سیل نہیں کر رہے کیونکہ ابھی جو new ہمارے پاس listیں ہائیں ہیں price list تو اس میں بہت زیادہ price جو ہے زیادہ کی گئی ہے تو اسی لیے میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ kindly آپ میرے ساتھ بحث مت کیا کریں کہ میں یہاں سے discount کر دیں کیونکہ دیکھیں یہ company کی چیزیں یہ خود میں نے نہیں بنائی ہوئی یا میرا brand نہیں ہے کہ میں خود آپ لوگوں کے ساتھ یہ discount کر پاؤں ظاہر سی بات ہے جہاں سے میں بھی لیتی ہوں company سے لیتی ہوں تو مجھے جس price میں ملتی ہے اس میں تھوڑا بور تو مجھے profit رکھنا ہوگا کیونکہ میرا material لگتا ہے یہ چیزیں آپ لوگ سوچ سمجھ کے جو ہے نا پھر کیا کریں لیکن یہ میں آپ لوگوں کو guarantee دوں گی کہ market rates سے آپ لوگوں کو میرے پاس rates کم ملیں گے میں اتنا profit نہیں رکھوں گی جو market والے رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے جو ہے colors پر یہاں پہ میرے پاس جو ہے سب سے پہلی جو series ہے وہ ہے میرے پاس 1000 کی 1000 کی میں آپ لوگوں کو سیریز پہ بتاؤں گی جیسے کہ 1001 اس پہ میں نے practical بھی کیا ہے آپ میرے اسی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو ٹھیک ہے اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسے direct lifting colors کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے customer ہوتے ہیں client ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آتے ہیں ان کے آگے ہم جو یہ shade card open کرتے ہیں تو وہ choose کر لیتے ہیں اس میں سے کوئی color کہ ہمیں تو بس یہ والا color چاہیے یا پھر 1000 والا چاہیے ٹھیک ہے نا بس ہمیں بالکل same اس طرح کی striking چاہیے یا پھر same ہم نے اس طرح کا بالیاج کروانا ہے یا اس طرح کی highlights کروانے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر یہ دیکھیں اسے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ cut down کریں گے تو cut down کے بعد ہی آپ exact color جو ہے achieve کر سکتے ہیں اگر آپ cut down نہیں کرتے اپنے بالوں کو تو آپ کو same یہ color نہیں ملے گا یہ صرف آپ کو براؤن تک لے کے جاتے ہیں یہ جتنے lifting colors ہیں lift کا مطلب کیا ہے یعنی کہ ایک shade سے دوسرے shade تک جانا ٹھیک ہے نا اگر آپ کے بالوں کا level 1 ہے تو it's means کہ آپ 1 سے easily brown پہ جا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ lift کرے گا آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جو colors ہیں same exact یہ ہی آپ کو ملیں گے without cut down آپ اگر یہ color exact achieve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے 100% 10 level کا بال جو ہے اپنا ready کرنا ہوگا cut down سے ٹھیک ہے نا کوئی pigments اس میں نہیں آنے چاہیے اگر آپ cut down نہیں کرنا چاہتے اور آپ یہ direct apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 40 volume use کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ یہ سمجھا دوں کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے اپنے بالوں میں dye لگایا گری coverage بھی آئی وی ہے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم direct lifting shade choose کریں تو یہ غلط ہے کیونکہ جو لوگ اپنے پہلے سے dye شدہ جو بال ہوتے ہیں جو treated بال ہوتا ہے ان پر اگر آپ direct lifting shade apply کریں گے تو یہ کبھی بھی آپ کو وہ exact brown base نہیں دے گا اور یہ آپ کو مزید جو ہے آپ کے بالوں کو pigment دینے لگے گا مطلب آپ کے بال راسی ٹون میں جائیں گے یا پھر اورینٹ ٹون میں چلے جائیں گے ایسا کیوں ہوگا کیونکہ آپ کے بالوں پر پہلے dye تھا آپ یہ virgin hair پہ اگر لگائیں جیسے کہ آپ کے polar پر salon پہ کوئی customer آ جاتا ہے جن کے بال بہت black ہے اور وہ صرف lifting کروانا چاہتا ہے یعنی کہ اپنی base change کروانا چاہتا ہے وہ black سے brown پہ جانا چاہتا ہے تو آپ اس میں سے کوئی بھی اگر number اٹھائیں گی ٹھیک ہے وہ آپ کو صرف level 1 3 سے up to 6 پہ پہنچا سکتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں exact یہی color اچیف کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے پھر ہم بات کریں گے 2000 series ٹھیک ہے 2000 میں یہاں پہ ہمارے پاس جو super blonde کا color ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں booster ہے 3025 اس کے سکوئر بنا اس کے ساتھ کوئی booster شوہ نہیں کیا کیونکہ یہ اگر یہ color آپ apply کریں گے direct lifting میں base color change کرنے کے لیے black جب آپ لگائیں گے cool booster لازمی اٹھ کرنا ہے کیونکہ cool booster pigments کو ختم کرتا ہے warm tone کو ختم کرتا کیونکہ آپ black پہ لگا رہی ہوتے ہیں 40 volume کے ساتھ دیکھیں یہ color light ہے جیسے bleach ہم اپنے بالوں پہ لگا لیتے ہیں اس کو کم ٹائم میں wash کرتے تو ریٹ کی طرف چلا جاتا ہے ہمارا بال اس طرح سے ان بالوں کا بھی یہ method ہے کہ اگر آپ اپنے black بالوں پر اور اس میں cool poster ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کو exact color brown کا نہیں ملے گا ملے گا ورم ٹون آئے گی آپ کے بالوں میں ٹھیک اور اس کا آج یہ پارٹ ون میں نے بنایا ہے ٹھیک یہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی یہ میری آج اور جو ڈیٹیل اس کی مزید جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں میرے پاس 1000 کے 2000 and 3011 ٹھیک ان پر بھی آپ کمپلیٹ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی اس کا پارٹ ٹو میں لازمی بناوں گی اور آپ نے جس نے یہ ویڈیو دیکھی میری تو سمجھیں کہ ان کو کمپلیٹ جو ہے انفرمیشن مل جائے گی کہ لفٹنگ کلرز کسے کہا جاتا ہے ٹھیک یہ تقریبا یہ ساری سیریز آپ کو سمجھ جائیں گی کہ یہ کلر کیوں بنائے گئے ہیں اور کب کب ہم یوز کر سکتے کب یہ نہیں کر سکتے ٹھیک تو آپ نے میری لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کا اپنا خیال رکھئے گا فرینڈز اللہ حافظ